بات کرتے ہیں نا حکمران بھی بات کرتے ہیں اور آگے یہودوں نے سارا کے پٹھے ہی لمحے پہ جاتے ہیں گردن کے والے سارا کے والے ان کے تلموں کو تلموں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں حضیظ آنے گرامے کے در اب سیابا کا مقام دیکھو دلالہ بن نبعی منافق ہے وہ سامنے کھڑا ہے حضور کبیلے کی سنو کے لئے آئے ہیں حضیظ آنے گرامے کے در دلالہ بن نبعی پاس کھڑا ہے حضور کے دراز گوشت اس نے کبھی مدینہ میں پہ شاب نہیں کیا تھا لیکن اس نے کر دیا حکمت تھی دراز گوشت بیسے کو پجابی میں اور غدر خوتا بھی کہتے ہیں اردو میں حضیظ آنے گرامے کے در لیکن ہم جب حضور کی سواری کی باری آئے گی تو اس کے والے سے بھی عطب کریں گے دراز گوشت لمبے کانہ والا ہائے ہائے ہمار بیسے عربی میں کہتے ہیں اور حضور کی سواری کا نام بھی تھا یا فرور حضرت یافور کہتے ہیں اس کو دراز گوشت میں بیٹھے ہوئے حضور اس نے پیشاب کیا عبداللہ بن ابھائی نے ناک پہ کپڑا رکھ کے ایسے رکھ کے گا اے رسول محمد اپنے گدر کو دور کرو اس کے پیشاب سے مجھے پو آتی ہے شاعر دربار رسالت یہ ہے ناک خان انہوں نے اس کا مکہ بھی مارے لاکہ بھی ماری تھوٹے بھی مارے لڑائی ہو گئی اور اس ناک خان دربار رسول جب حضور کی عظمت کی باری ہے ناک بھی پڑھتے ہیں ہاں جب حضور کی شان بیان کر رہی ہو ناک بھی پڑھتے ہیں اور جب عظمت مصطفیٰ کی باری آ جائے تو مجاہد بان کر مہتانوی بھی آ جاتے ہیں کھالے برفیاں کھان لال بریانیاں کھانے سے سبسچاہ پینے سے لڈو کھالے سے میلان ملا لینے سے یہ کوئی مسلمانی ہو جا کر نہیں آتی ہاں جب میلان کی باری ہے جی ہم نہ تیرے سور بھی پڑھیں گے اور لیکن جب عظمت مصطفیٰ کی باری آ گی پھر حمیر مجاہدین کا یہ کلام بھی سامنے رکھیں گے انہیں جانا انہیں مانا یہ اس آیات کا ترجمہ بھی ہے اللہ حضرت ترجمہ بھی کیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمدنیہ سے مسلمان گیا کہا لوگو دنیا سے مسلمان جانا چاہتے ہو قبر کو روشن جانا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ کے گستاغوں سے تعلق توڑ لو حضور کی آسکوں سے تعلق جوڑ لو قربان جائے عزیز آنِ گرامی قدر دلہ بن گرہ نے پتہ کیا کہا جملہ بولا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سننا گاستانے میں بیٹھے بندے بس پتہ نے کیا کہا کر دیتے ہیں جی پندو شریف سے پیار کرنا یہ سنیت ہے تو کیا حضور کی آس سے پیار کرنا راہ زیت ہے میں نے کہا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی اور دیغہ سننی تو وہ ہے جو حضور کی نسبت ہے سبزی کا اتنا آدم کرتا ہے اور جب آلِ مستحا کی باری آگی کتنا آیا کرتا ہوگا اور کتنا آیا کرتا ہوگا پیٹھے گورنمی فتوے چھاب دیتے ہیں عزیز آنِ گرامی قدر مقصد کہنے کا کہ آلِ رسول تو بڑا مقام ہے اور حضور کے شہر کے جو جانور ہیں ان کا مقام تو براہ براہ ہے حضور کی آل کا مقام کونی کائنات کو سمجھنے کے لئے سمجھنا بھی چاہیے محبت بھی کرنے چاہیے